سوال نمبر ایک دودھ کے ساتھ بھول کر بھی کونسی چیزیں نہیں کھانی چاہیے جیسے نمبر ایک دودھ پینے کے ساتھ یا فیر ترد بعد میں آپ کو کوئی بھی کھٹی چیز نہیں کھانی چاہیے آپ کو کھٹے فل جیسے سندرہ، انگور یا فیر نیمو کے ساتھ دودھ کا سیون نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ دودھ کے ساتھ آپ کو مولی بھی نہیں کھانی چاہیے یا فیر مولی خواہ کر ترد دودھ نہ پیئے اس سے تجہ سماندھی بیماریاں ہو جاتی ہے نمبر دو دودھ اور دہی دونوں ہی سواستے کے لیے فائدہ بند ہے لیکن آپ کو دونوں چیزوں کو ملاکت سیون نہیں کرنا چاہیے دودھ اور دہی ایک ساتھ کھانے سے شریع کو نقصان ہو سکتا ہے دونوں چیزوں کے بیچ قریب چار سے پانچ گھنٹے کا انتر ہونا چاہیے نمبر تیری ہے بہت جاہتاں لوگ جانتے ہیں کہ دودھ کے ساتھ مچھلی کا سیون کرنا نقصان دائق ہوتا ہے دونوں خادے پرداتوں کے بیچ کچھ دیری ہونی چاہیے دودھ کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے اور مچھلی گرم تاثیر کی ہوتی ہے اس لئے دونوں کا سیون ایک ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا ہے اس سے آپ کو سکین ایلیجی ہو سکتی ہے نمبر چار اگر آپ کریلہ اور کٹھل کے طرح دودھ پیتے ہیں تو اس سے شریع میں تچہ سمبندی انفیکشن داد خات خجلی ایگزائیمہ کی سمستیاں ہو سکتی ہے دودھ کے ساتھ کریلے اور کٹھل کی سبجی کھانے سے بچے دونوں چیزوں میں کم سے کم دو سے تین گھنٹے کا گیپ کرے نمبر پانچ اگر آپ کو فلو کے ساتھ بھی دودھ کا سیون نہیں کرنا چاہیے خاص طور سے تربوچ خربوچ کے ساتھ دودھ میں پیئے دودھ کے ساتھ آگے یا پیچھے ان چیزوں کا سیون کرنے سے شریع کو نقصان ہو سکتا ہے ویسے دونوں چیزیں الگ الگ کھانے پر بہت زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے سوال نمبر دو چائے کے ساتھ بھول کر بھی کونسی چاہ چیزیں نہیں کھائیں جیسے نمبر ایک چائے کے ساتھ آئرین یک چیزوں کا سیون نہیں کرنا چاہیے چائے کے ساتھ ڈائی فوٹ جیسے کی کاجو بادا مونفلی اور قسمی جیسی چیزوں کا سیون کرنے سے بچنا چاہیے نٹس اور ڈائی فوٹ کا سیون کرنا سواستے کے لیے ہانی کارک ہو سکتا ہے نمبر دو چائے کے ساتھ کچھ لوگ نمکین اور بیسن کے پکوڑے کھانا پسند کرتا ہے خاص کر باریس کے موسم میں چائے اور پکوڑے ہر بھارتی کی پہلی پسند ہوتا ہے نوٹیشن کا کہنا ہے کہ چائے کے ساتھ بیسن سے بنی چیزیں کھانے سے پیر سمبندی سمجھیں ہو سکتی ہے چائے کے ساتھ بیسن کے پکوڑے اور نمکین کھانے سے یہ شریک و پوسط تطوہ کو افشوسیت کر لیتی ہیں جس سے کئی طرح کی ہیل پروگلم ہو سکتی ہے نمبر تین چائے کے ساتھ حلدی کا سیون کرنا بھی صحت کے لیے ہانی کارک مانا جاتا ہے حلدی ہو چائے کی پتی ایک دوسرے کے کافی بپلیت ہوتی ہے حلدی کی چیزوں کے ساتھ چائے کا سیون کرنے سے پیٹ میں گیس ایسیٹی یا پھر کبج سمیت کئی پروگلم ہو سکتی ہے نمبر چار بوڑی کو فٹ رکھنے کے لیے اکثر نیمو والی چائے پینے کی سلح دی جاتی ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ نیمو والی چائے پینے سے وجن گھٹانے اور موٹاپے کو کٹڑول کرنے میں مدد ملتی ہے لیکن نیمو کا رہ چائے کی پتی میں ملانے سے شریم سوزن کی پروگلم ہو سکتی ہے اگر صبح خالی پیٹ نیمو کی چائے پی جائے تو اس سے ریفلیکس اور ہارڈ برن کی پروگلم بھی ہو سکتی ہے سوال نمبر تین شراب کے ساتھ بھول کر بھی کون سی چیز نہیں کھانی چاہیے دسل نمکین اور چٹ پٹی چیزیں شراب کے ساتھ ناستے کے لیے ایک دم پرفیکٹ مانی جاتی ہے لیکن یہ ہے آپ کو ڈی ہائیڈیٹ کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کو اُلٹی دست اور پیٹ سمندی سمجھ سیاں بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ انڈے میں پروٹین کی ماترہ ادھی ہوتی اور پروٹین سے بھرپور کوئی بھی چیز پچھنے میں زیادہ وقت لیتی ہے یہ شراب کے اپشوشن کو دھیمہ کر دیتی ہے اور آپ کو لندے سمجھ تک اس کا نشہ رہتا ہے اس کے ادھیک تر لوگ شراب کے ساتھ پنیر کے سنیکس یا چیزیں کھاتے ہیں لیکن یہ ہے صحت کے لیے ہانیکارہ ہوتا ہے یہ ہے آپ کے ڈائیجیسٹیو ایگزائم کو نقصان پہنچاتا ہے اس کے ساتھ ہی شراب کے ساتھ ویٹامین سی جکت چیزوں کا سیون کرنا ایسیڈرک ہو سکتا ہے خاص کر کئی لوگ شراب کے ساتھ نیمو یا فیر اورنج دال کر موکٹیل بناتا ہے لیکن یہ ہے موکٹیل صحت کے لیے ہانیکارہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے گیس بننے کے ساتھ ہی آپ کو ایسیڈری کی سمسیہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ سراب کے ساتھ چوکلیٹ کھانا بہر نقصان دائے ہوتا ہے چوکلیٹ میں موجود کیفین اور کوکو دونوں ہی گیسٹو کی سمسیہ کو بڑھا سکتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ شراب پینے کے دوران اور بعد میں چوکلیٹ کا سیون کرنے سے بچے سوال لمبہ چاہ دہی کے ساتھ بھول کر بھی کونسی چیل نہیں کھانی چاہیے جیسے نمبر ایک مچھلی کے ساتھ کبھی بھی دہی کا زیون نہیں گننا چاہیے دونوں میں ہی پروٹین ہوتا ہے پر دونوں کی تاثیر الگ الگ ہوتی ہے ایسے میں اس کا زیون گننے سے پیٹ میں انفیکشن الٹی دس کے ساتھ ساتھ طبیعت خراب ہو سکتی ہے نمبر دو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ تلی ہوئی چیزوں جیسے پکوڑوں اور پراتھوں کے ساتھ دہی کھاتے ہیں پر کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ صحت کے لئے ٹھیک نہیں ہوتا ہے دہی اس پرکار کے چکنی چیزوں کو پچانے میں عبرودک کا کام کرتا ہے اس سے پاچن کو گھڑ بڑ ہوتا ہے پر دہی سے ملنے والے پوسطت بھی نہیں مل پاتا ہے نمبر تین دہی کے ساتھ پیاج کھانا آم باسی ہو گئی ہے ان دونوں کا مسن رائدہ سے لے کر چکنی تک میں ملایا جاتا ہے پر یہ پیٹ کے لئے ہانیکارہ ہوتا ہے ان دونوں کو ایک ساتھ کھانے سے گیس اور ایسیٹی کی سمجھتی ہے نمبر چار آم کو بھی دہی کے ساتھ کھاتے ہیں تو ہمیں فوڈ پرجن ہونے کی سمبھامنہ بڑھ جاتی ہے دونوں کی تاثیر الگ ہوتی ہے آم گرم ہوتا ہے اور دہی ٹھنڈا کھڑتا ہے ایسے میں پیٹ میں وشاعت پرداد بننے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے سوال نمبر پاچ فلو کے ساتھ بھول کر بھی کونسی چیزیں نہیں کھانی چاہیے جیسے نمبر ایک سنترے کے ساتھ کبھی بھی دودھ نہ لے دودھ اور سنترے ایک ساتھ سیون کرنے سے آپ کو پاچن سے جوڑی پریشانی ہو سکتے ہیں ساتھی سنترے میں ایسیڈ ہوتا ہے جو شریک ایگزائم کو نشٹ کر سکتا ہے اس کا اثر پاسن پر پڑھ سکتا ہے اس سے بلکم اور کف کی سمسیہ ہو سکتے ہیں اسی طرح دودھ کے ساتھ انہیں کھٹے فل جیسے اناناس نیمو انگول جیسے فلو کا سیون نہیں کرنا چاہیے حالیٰ کہ آپ میٹھے فلو کا سیون دودھ کے ساتھ کر سکتے ہیں نمبر دو کھٹے فلو کو کبھی بھی میٹھے فلو کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے اتنا ہی نہیں فروٹ چارٹ بناتے سمیں اگر آپ اس پر نیمو کا رچھڑکتے ہیں تو یہ ہے آپ کا سہر بیوان سکتے ہیں خاص طور پر اگر آپ نیمو کے ساتھ پپیتے کا سیون کرتے ہیں تو یہ ہے آپ کے ہیمو گلومین پر برا اثر ڈال سکتا ہے ساتھ ہی اس کے قرارے انمیا جیسی پریشانی ہو سکتی ہے نمبر تین کیلے اور امروت کا بھی ایک ساتھ گلتی سے سیون نہ کریں ایک ساتھ کیلہ اور امروت کے سیون سے پیٹ میں گیس اور ایسیٹ کی پریشانی ہو سکتی ہے ساتھ ہی اس کے قارن سردد کو بڑاوہ بن سکتا ہے اس لئے کوشش کریں کہ کیلہ اور امروت ایک ساتھ نہ کھائیں نمبر چار اگر آپ فروٹ چارٹ کی پلیٹ میں انار اور خوبانی کو ایک ساتھ جوڑ رہے ہیں تو سابدان ہو جائے درسل خوبانی اور انار دونوں ہی پروٹین اور شوگر کو سمبرد سروت ہوتا ہے ایسے میں دونوں کا ایک ساتھ کرنے سے آپ کے پاچن سے جوڑی پریشانیاں ہو سکتی ہے ساتھی سینے میں جلن ایسیٹی جیسی سمسیہ بھی ہو سکتی ہے سوال نمبر چھے اڈے کے ساتھ بھول کر بھی کونسی چین نہیں کھانی چاہیے جیسے نمبر ایک اڈے کھانے کے بعد کبھی بھی آپ کو مچھلی کا سیون نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ابلے ہوئے اڈے اور مچھلی کا کومنیشن شریف کو نقصان پہنچاتا ہے اس سے سکین ایلیجی کی سمسیہ بڑھ جاتی ہے ساتھی ریشی زیادنیس اور آنکھوں کے لال ہونے کی سمسیہ ہو سکتی ہے نمبر دو چھوکی اڈا اور پنی دونوں ہی پروٹین کے سروت ہے ایسے میں آپ کو اڈا کھانے کے بعد پنی کا سیون نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے پاچن کریا بھیگڑا سکتی ہے اور آپ کو پیٹ درد لون موشن کی سمسیہ ہو سکتی ہے نمبر تین اڈے کھانے کے تراند بعد کبھی بھی کیلے کا سیون نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے آپ کو کبج گیس اور پیٹ سبنندی پریشانی ہو سکتی ہے نمبر چار اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ابلے ہوئے اڈے میں نیمو ڈال کر اس کا سیون کرتا ہے تاکہ اس کا سواد بڑھ سکے لیکن یہ خطر نہ ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے دل سبنندی بیماری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے نمبر چار اکثر لوگ اڈے کے میٹھے فریش توسٹ بنا کر اس کا سیون کرتا ہے لیکن اڈے کو کبھی بھی چینی کے ساتھ دیکھائیں یہ شریع میں امینو ایسی بڑھانے کا کام کرتا ہے جو مانب شریع کے لیے بشاعت ہو سکتا ہے اور آپ کے لکھت میں تھکے بنا سکتا ہے